نمازکا سواگت آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا 247 اور میں ہوں آپ کے ساتھ حجید سیمی کے آٹھ کھونکھار آتنکیوں کے فرار ہونے کے بعد مدھر پردیش میں ہر کمپ ہے پورے ایم پی میں ان آتنکیوں کی تلاش کی جا رہی ہے کیندر سرکار نے اس معاملے میں مدھر پردیش سرکار سے جانکاری طلب کی ہے مدھر پردیش انٹیلیجنس، پوفیہ ایجنسی اور ایٹی ایس کی ٹیم سنٹرل جیل پہنچ چکی ہے جیل میں بند سیمی کے آتنکیوں سے پوچھتا چل رہی ہے اور اس بیچ حالات پر چرچہ کے لیے مدھر پردیش کے سیم شیورا سنگھ چوہان نے اچستری بیٹھک بلائی ہے سیم آلہ ادھکاریوں کے ساتھ چرچہ کریں گے سیمی آتنکیوں کے فرار ہونے کے بعد پورے مدھر پردیش میں الارٹ ہے دوسرے راجیوں سے لگتی مدھر پردیش کی سیما کو سیل کر دیا گیا ہے چھتیس گھر نے بھی سیمی آتنکیوں کی فراری کے بعد الارٹ گھوشت کیا ہے سیمی آتنکیوں کی فراری کے بعد ایکشن میں آئی ایم پی سرکار نے بھوپال سنٹرل جیل کے پانچ افسروں کو نلمبت کر دیا ہے سیم شیورا سنگھ چوہان کے نردیش کے بعد جیل ویبھاگ نے یہ ایکشن لیا ہے سیمی کے آٹھ آتنکی ان میں شیخ مجیب، خالد، مجید، آکیل کھل جی، زاکر، محبوب امجد اور سلیق نام کے یہ آتنکی بیتی رات بھوپال سنٹرل جیل سے فرار ہو گئے تھے ان آتنکیوں نے پہلے ہیڈ گارڈ رماشنکر سنگھ کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی اور اس کے بعد یہ جیل سے فرار ہو گئے ان لوگوں نے سارے راج میں ملٹ جاری پتال کیا سبھی ایسٹیس کو دکتال ایلرٹ کیا اور پورے اسٹیٹ کو ہم لوگوں نے سیل کیا ہوئا ہے اور خوشش ہے کہ ان کو ہم لوگ جلدی گرابتار کریں کہیں نہ کہیں یہ جیل پربندن جو بھپال کا ہے اس کی لاپروائی سے یہ کٹنا ہوئی ہے اور اس لیے مانی مکونتری جی نے جو بھپال جیل کے سبھی ادیکاریوں کو نے رمزیت کر دیا ہے اور اس کی ہم لوگوں کی ابھی پرات مکتا ہی ہے کہ ان کو ہم لوگوں کو سیگر پکڑنے میں سفر ہے یہ سینٹر جیل بھپال سے صبح تقریباً دو سے تین کے بیچ میں آٹھ ملجم جو تھے جو سیمی سے سمبندت تھے وہ جیل کی دیوار لانگ کر پرار ہو گئے انہوں نے اوڑنے والی چادر سے جو ہے وہ رسی کی طرح باندھ کر اسے دیوار کو جو لانگا اور اس دوران انہوں نے ایک جیل پرہری رماشنکر یاد ہو تھے ان میں سبھی پہ الگ الگ کیسے چل رہے تھے بینک روبریز تھے مرڈر تھا ان لوگوں پہ راشت دھوک ہے تھے تو الگ الگ اپراد ان پہ چل رہے تھے ابھی ہم لوگ کے سمبند میں سبھی جگہ ہم لوگوں نے ناکابندی بھی کرائی ہے سرچ بھی چل رہی ہے اور ہم لوگ گوشش کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں جانگاری مل سکیں اور انہیں ترنت اپس سے پکڑا جائے سکیں اور ہمارے ساتھ ڈلی سے ہمارے سمباداتا منیش شکلہ ہیں منیش یہ بتائے کہ اس سے پہلے بھی کھنوہ جیل سے آتنکی فرار ہوئے تھے اور ان میں سے پکڑے گئے آتنکی پھر اس جیل سے فرار ہوئے ہیں کافی گمبھیر معاملہ ہے تو جانکاری صرف طلب کی ہیں دیکھیں ابھی جو پلیارٹی ہے ان آتنکیوں کو ڈھوڑنے کا کام زیادہ ترزی دی جارہی ہے جو آئی بی کی جو ٹیم ہے نائے کی بھی کچھ لوگ ہیں اور وہاں کی جو پولیس ہے سب کے ساتھ ایک دوسرے سے کوپریشن کہہ جا رہا ہے کاروائی تو ہوگی جن لوگوں کے خلاف لاپروائی کا معاملے بنیں گے سسپنٹ بھی کیا گیا ہے ان پر ایکشن ملی آ جائے گا لیکن ابھی چکی یہ دیکھیں دو ہزا تیرہ میں جب یہ بھگے تھے ان میں سے جن جن مجھاہدین کے آتنکی تو بڑی مشکل ہوتی ان کو ڈھوڑنے میں اور انہوں نے بینگلور میں بھی جا کر دھماکے کا انجام دیا تھا اور یہاں پہ بھی دیکھیں تو جس طریقے سے گلہ کاٹا انہوں نے جو گھرلو جو سامان ہے مثلا چمچ اور باقی اس کو ہسیار کے طور پر استعمال کیا تو ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگی کہ کیسے چھپا جائے شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لیے اور سیمی کے آٹھ آتنکیوں کے بھوپال جیل سے فرار ہونے کے بعد مدھر پردیش کے پرنسپل سیکرٹری جیل نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ جیل کے کرمچاریوں کی ملی بھگت سے ہی ایسی گھٹنا کو انجام دیا جا سکتا ہے سیمی کے جو آٹھ آتنکی فرار ہوئے ہیں ان میں سے تین آتنکی وہ بھی ہیں جو دوہزار تیرہ میں کھنڈوہ جیل سے فرار ہو چکے تھے زاکر امجد اور محبوب شیخ نام کے یہ آتنکی دوہزار تیرہ میں بھی کھنڈوہ جیل سے فرار ہو گئے تھے بعد میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا اجین میں خاص طور پر سرکشہ بڑھا دی گئی ہے مہاکال مندر کے آس پاس چوکسی بڑھائی گئی ہے اجین کے آس پاس سندگتے جگہوں پر نظر رکھی جا رہی ہے ہم نے دیئے کہ یہ جو بھی ہوا ہے اس کے لئے جو بھی جمعہدار ہوگا اس کے خلاف کاروائی تو کی جائے گی فلال ہم لوگوں نے جیل ادکشک سہیت ساہک ادکشک اپادکشک مکھے پرہری ان سب کو سسپنٹ کر دیا ہے آگے کی کاروائی جو جانچ میں سامنے آئے گا اس کے آدھار پر ہے نہیں وہ ہمارے لوگ ملے ہوئے رہے ہیں اسی لئے وہ اس طرح کی گھٹنا ہو اور مدبردیش میں فرار ہوئے ان سیمی آتنکیوں پر سب سے تازہ آپڈیٹ یہ ہے کہ سیمی کا آتنکی ابو فیجل اور فو ڈاکٹر اس پوری ساجش کا ماسٹر مائنڈ ہو سکتا ہے ابو فیجل جیل بریک کرنے اور سلیپر سل بنانے میں ماہر ہے ابو فیجل فلحال بھوپال جیل میں بند ہے بھوپال جیل میں ابھی بھی سیمی کے 20 آتنکی بند ہیں ابو فیجل سے بھوپال جیل میں پوچھتا چل رہی ہے سیمی کے سب سے ایک خونکھار آتنکی مانے جانے والے ابو فیجل کو پچھلے سال 30 اکٹوبر کو ہی ایٹی ایس کے سپائی سیتا رام یادو کی حتیہ کے معاملے میں دوشی قرار دیا گیا تھا کوٹ نے 30 اکٹوبر کو ابو فیجل کو آجیون کار آواز کی سزا سنائی تھی ایسے میں 30 اکٹوبر کی رات کو جیل سے بھاگنے کی ساجش رچنا اور 31 اکٹوبر کی تڑکے جیل سے فرار ہونے کو ابو فیجل کی سزا سنائی جانے کی تاریخ سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں پہلے کب بھاگے سیمی کے آتنکی دو اکٹوبر 2013 کو جیل سے فرار ہوئے تھے سات سیمی آتنکی کھنڈوہ جیل سے آتنکی ابو فیجل خان، ایجاج الدین، آجید الدین، اسلم آیوب، امجد، زاکر، شیخ محبوب اور آبید مرزا فرار ہو گئے تھے آبید کو کچھ دیر بعد پولیس نے گرفتار کر لیا تھا ابو فیجل، ارفان ناغوری اور خالد احمد کو ایٹی ایس نے پچیس دسمبر 2013 کو سندوہ پچھار کے پاس سے مٹویر کے دوران گرفتار کیا تھا کھنڈوہ میں یہ آتنکی جیل کے باتھروم کی دیوار توڑ کر فرار ہوئے تھے